السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں ایکسل اکیڈمی کے ڈیریکٹر زفر علی آیان صاحب کے ساتھ بہت شکریہ دیانت بھائی ماشاءاللہ سے آپ کا چینل بہت اچھا جا رہا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالو اور یہاں تشریف لیا ایکسل اکیڈمی کے بارے میں بتا دے کیونکہ آرڈی یہاں دنیور کے اندر یا گلگت شہر کے اندر یا جی بی کے اندر آرڈی پہلے سے اکیڈمی موجود تھی تو آپ کیا نئی چیز لے کے اسے آئے ہیں ہماری اکیڈمی کی منفرد بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بیق وقت گلگت دنیور اور سکردوں میں اپنے کیمپسز کھولے ہیں اور ایڈمیشنز کا ہم اعلان کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فیکلیٹی ہے وہ ہائیلی ایکسپیرینسٹ ویل ریپیوٹیڈ نیشنل اور انٹرنیشنل یونسٹیوٹ سے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے فارغت تحصیل وہاں کی گریجوئیٹس ہیں جو فیکلیٹی ہائیلی کولیفائیٹ ہے تو آپ کون کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں جیسا کہ ہم جو نورمل اکیڈمیز ہیں ان میں صرف نائن ٹین کی کوچنگ ہوتی ہے یا ایف ایسی کی کوچنگ ہوتی ہے تو ہم نے گلگت بلدستان کی ہسٹری میں پہلی بار کلاس ون سے لے کر بی اے بی اے سی تک کوچنگ کا آگاس کیا ہے تو ہم جو والدین جو ہیں پیرنس اپنے شیڈیول میں بیزی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کا ہوم ہوا گیا ان کے کلاس ٹیس کی پروپریشن نہیں کروا سکتے تو ہم نے ان کے لئے بھی جونئر کلاس کے لئے بھی کوچنگ کا نکات کیا ہے پلس جو ہماری ہائیر کلاس سے نائن ٹین ہو گئی فرسٹ یر سیکنڈ یر ہو گئی ان کا کورس بمشکل ہے تو ہم نے کورس اس طرح کا ڈیزائن کیا ہوا ہے اپنے ٹیچرز کو ہم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ہم دو دفعہ ان کا کورس ایک کلینڈر یر میں کمپلیٹ کروائیں گے تو ایک جب ایک بچہ ٹیسٹ سیریز کے ساتھ دو بار اپنا کورس کمپلیٹ کرے گا تو یو کین امیجن کہ وہ بورڈ میں جانے کے لئے کے ساتھ تک ایکسیل اکیڈمی اس کا آگاز کب ہوا تھا اور اس وقت گلگت شہر کے اندر یا ڈسٹی گلگت کے اندر کدنے کیمپلزز ہیں اکیڈمی کا ہم نے انیشیئٹ جون سے ہی کیا ہے ابھی تک ہماری یعنی یہ فرس ائر آپ لوگوں کو چل رہا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ اکیڈمی کا نام پہلے سے کئی اور تھا جو اس کو آپ نے نومن کیلچر چینج کے اس طرح با گئے یا بلکل ہی نہیں بلکل ایک نیا سیٹ اپ ہے ہماری جو ساری ٹیم ہے وہ ماشاء اللہ سے ایم فیل اور اپنے سبجک میں ایم ایس ہے تو ہم ایک فریش گریجوئٹس ہیں لیکن ہم جب ہم بی ایس کر رہے تھے یا ہماری جو ٹیم بی ایس کر رہے تھے تب بھی وہ ٹیچنگ کے ساتھ انٹرس تھے تو ہم گلگت میں المصطفیٰ میں المصطفیٰ پبلک سکول اینڈ کولیج میں ہم نے انیشیئٹ کیا ہے دنیور میں مونٹین لینڈ سکول بیگ مارکیٹ میں اور سکردو میں کیریئر گائیڈنس سکول ایئرپورڈ روڈ سکردو میں ہم نے انیشیئٹ اس فیلڈ میں آکے ایک سیل اکیڈیمی ایک ساتھ اتنے کیمپسز اوپن کرنا تو کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا مشکلات اس سنس میں مشکلات اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت کوپریٹیو ہمارے پاس ٹیم ہے چاہے وہ ہم سکردو کی بات کریں دنیور کی بات کرتے ہیں گلگت میں کی بات کرتے ہیں تو سارے ٹیچرز ویل ٹرینڈ ہائیلی کوالیفائیڈ اور پروفیشنل سے ہیں تو جب آپ کی ٹیم پروفیشنل ہوتی ہے تو آپ کو پھر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہاں فائننشل حوالے سے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی ریسنٹ تو ہم جو ہم گریجوئیٹس ہیں ہماری ٹیم ہے جو فائننس کے مسائل تھے اس کو حل کیا ہے اچھا اس کا ایک اور ہم نے ایک جو انیشیئیٹیو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوم ٹیوشنز کا ہم نے آغاز کیا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی گریجوئیٹ کو روزگار چاہیے تو اس کو اس کے گھر کے دروازے پر روزگار نہیں جائے گا اور اگر والدیں چاہتے ہیں کہ ان کا بچے ان کے آنکھوں کے سامنے پڑھے تو ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچے پڑھیں گے اور وہ اگر کسی سوسائیٹی میں کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہیلپ بھی ہوگی اس کی سفید پوشی بھی ہوگی ہوم ٹیوٹر ہیں وہ آپ کے پاس جہاں ایک جو ایک ایکڈیمی پڑھاتے ہیں وہیں ٹیچر ہوں گے یا اس سے ہٹ کے ہوں گے ایکڈیمی کے جو ٹیچر سے وہ ایکڈیمی تک مختص ہیں تین سے چھے ایکڈیمی کے جو ٹائم ہے اس تک مختص ہیں باقی ہوم ٹیوشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ریسنٹل ہم نے کوئی ایڈورٹائز کیا تھا کیمسٹری اور بیاروجی کے لیکچر کے لئے ایک پوسٹ تو یقین جانیے کہ کوئی ہنڈرڈ پلس ہمارے پاس سیویس ریسیو بھی تو یہ چیزیں دیکھ کے دل خون کے انصور ہوتا ہے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لئے ایک واحد راستہ بچتا ہے ہوم ٹیوشن کا تو اگر سو ہمارے پاس ہوم ٹیوشن آتی ہیں تو وہ اپنے علاقوں میں ہی ایڈزیس ہو جائیں گے تو ان کی کسی حد تک ان کی ہیلپ آؤٹ باقی شورٹ ہینڈ اور جو کمپیٹیو ایگزامز یا دیگر جو ٹیسٹ ہیں ان کی تاریخہ بھی انشاءاللہ ہم فیوچر میں پلان رکھتے ہیں اس کے علاوہ دیاند بھائی ہم کریٹ کالیج انٹری ٹیسٹ پرپریشن کروا رہے ہیں بچوں کو آئیکوم کی کلاسیس ہیں بی اے ہیں کوئی سپیشل کلاس لینا چاہ رہا ہے اردو کی انگلیش کی تو یہ سپیشل کلاسیس بھی ہم آفر کر رہے ہیں بچوں کو جی ناظرین آپ سپیشل جو کلاسیس لینا چاہتے ہیں اگر آپ کلاس ہیڈ کے بھی تو یہاں پہ ٹیچر موجود ہیں کیٹ کالیج ٹیسٹ پرپریشن اسوہ کیٹ کالیج اور جی طرح بھی کیٹ کالیج ہیں یا آرخانہیس سیکنٹری کے ایڈیویشن ٹیسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ کرائی جا رہی ہے یہ تینوں کیمپسز کے اندر تو اس موقع سے خیدہ اٹھائیں پیغام دینا چاہیں گی سننے والوں کو میں سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے سیون ڈیس فری ٹرائل کلاسیس رکھی ہیں ٹوئنٹی ایتھ جون سے لیکن ٹوئنٹی سیون جون تک آپ آئیں ہم آپ سے پہلے کوئی فیس نہیں لیں گے اگر آپ سیٹیسفائی ہوتے ہیں ہمارے ٹیچر سے آپ مطمئن ہوتے ہیں آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تب ہی آپ اپنے آپ کو انرول کروائیں ورنہ آپ انرول نہیں کروائیں بہت سارے آپ کے پاس ہیں آپ ساری اکیڈمیز میں جائیں چیک کریں آپ پیسے دیتے ہیں آپ فری میں نہیں پڑھتے تو آپ آئیں چیک کریں آپ بچے آپ سیٹیسفائی ہوتے ہیں تب ہی آپ انرول ہوں اپنے آپ گلگت کے اندر جو لوگوں کی مالی پوزیشن اتنی نہیں ہے تو یہاں پہ دیگر کیپس یا دیگر جو اکیڈمیز ہیں ان کے برابر آپ نے فی رکھی ہے یا تھوڑی سی ڈسکورٹ دے رہی ہے اس حوالے سے بتا دیں کیونکہ ایک نیٹ ورک چلتا ہے تو پیڈنس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ فی زیادہ ہوگی تو اس حوالے سے بھی بلکل اس حوالے سے ہماری بی اوڈیس کی میٹنگ میں یہ بات بہت قابل بحث رہی تو ہم اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں کہ باقی جتنی اکیڈمیز ہیں ان کے ان کے برابر نہیں تو ان سے کم از کم سو دو سو روپے پر سبجیک ضرور کم ہوگی ہماری سبوک جو پیپر بنتا تھا اب آگیا اسلو بیس پہ تو کیونکہ آپ لوگ نیو ہیں اس فیلڈ کے اندر تو اسلو بیس جو کچھ ٹیچنگ میں تھا اس کو آپ کیسے کر لیں گے بلکل اسلو کے حوالے سے بھی ہماری پروپر ٹیچرز کی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے گائیڈنس لی ہے ان کو ورکشافٹ کروائے ہیں اپنے ٹیچرز کو تو ہماری جو ہمارے جو ٹیچرز لیکچر ڈیلیور کریں گے وہ ٹوٹلی اسلو بیس ہوں گے ہمارا ایک ٹیچر ایک لیکچر پریپیر کرنے کے لیے صرف فیڈرل کی بوک نہیں دیکھتا ہوتا وہ کے پی کے بورڈ کی آخان بورڈ کی بلوجستان بورڈ کی اور فیڈرل کی اور پنجاب تو چار پ پانچ بوکس سے کنسلٹ کر کے ایک لیکچر ہمارا ٹیچر بناتا ہوتا ہے اچھا اس کا اندلی ہے کہ آپ کی کلاس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اے کے یو کے ہیں کراکروم بورڈ کے ہیں یا فیڈرل بورڈ کے ہیں ان کے لیے ایک آئیڈل کلاس ہے بلکل کیونکہ ہم جو چونکہ فیڈرل نے اپنا اسلو بیس کیا ہے تو ہم نے اپنے ٹیچر کو انسٹرک کیا ہوا ہے کہ آپ چار پانچ بوکس سے دیکھ کے ایک لیکچر پریپیر کریں تاکہ سب کو ہیلپ فل ہو یہ چ لینا تھا جہاں پہ اکیڈمی کے اندر اسلو بیس ٹیچنگ کی جاتی ہے اور اسی ٹیچنگ کی وجہ سے کراکروم بورڈ ایک ایو بورڈ یا فیڈر بورڈ سے جو بھی طلبہ و طالبات اپیر اقسامیں اپیر ہو رہے ہیں ان کے لیے ایک لیکچر ہی وہ سب کو کور کرے گی اس کے لیے اگر آپ سکردوں کے اندر موجود ہیں تو کیریر گائیڈنس پبلک سکول گلگت شہر کے اندر المسپوس سکول اور دنیور کے اندر مونٹین لین اکیڈمی میں ایکسل اک ہی ہے کہ آپ پہلے آکے ڈیموں لے لیں کلاسس کا بینگ ٹیچر میں یہ کہوں گا کہ ایک کلاس نائنت اور سیکنڈر کا بچہ ٹیچر کو جج نہیں کر سکتا ہے پھر بھی یہ جو آپ لوگ ایک چانس دے رہے ہیں تو ضرور اکسل اکیڈیمی دنیور گلگت اور سکردو میں کو ضرور جوائن کریں اپنے میں اسمان ایم ڈی حسین کو دیجی